ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو دہ گرین پسٹن آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نیو روائل انفیل بولٹ 350 اور یامہا آرون 5 V4 کے بارے میں یہ ایک کمپریزن ویڈیو ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی بائک زیادہ بہتر ہے اگر آپ ان فیچر ان دونوں میں سے کسی ایک بائک کو پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان دونوں بائک کے لکس کو لے کر لکس کے اگر بات کی جائے تو دونوں ہی بائک آپ کو یہاں پر امپریسیو لک کے ساتھ میں نظر آنے والی ہے دونوں ہی بائک کا جو لک ہے وہ کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نیو بلٹ 350 کے بارے میں تو یہاں آپ کو ایک پروپر ریٹرو سٹائل کلاسک مشین نظر آنے والی ہے اس بائک کا جو ڈیزائن ہے اگر آپ کسی بھی اینگل سے دیکھتے ہیں تو اولڈ اسکول نظر آنے والا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ جو بائک ہے وہ کافی ہیوی بھی نظر آتی ہے وہیں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں یاماہا رن5 وی4 کی طرف تو یہاں آپ کو ایک پروپر سپورٹس بائک نظر آنے والی ہے اس بائک کا جو لک ہے وہ آپ کو کافی زیادہ اگریسیو نظر آئے گا اور جو اس کا ڈیزائن ہے وہ آپ کو کافی زیادہ گریس فل دکھائی دینے والا ہے اس بائک کا جو روڈ پریزینس ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے یہاں اگر ان دونوں بائک میں سے کسی ایک کو لک کے معاملے میں چوز کرنا ہو تو یہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے ویسے بھی جو لکس ہیں وہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ کس کو کونسی بائک زیادہ پسند آنے والی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو لک کے معاملے میں ان دونوں میں سے کونسی بائک زیادہ بہتر لگتی ہے V4 کے اندر دکھائی دے گا 155 cc کا سنگل سیلینڈر لیکوڈ کورڈ انجن جو کی پریڈیوز کرتا ہے 18.4 ps کی پاور at 10,000 rpm and 14.2 nm کا ٹورک at 7,500 rpm یہ انجن آپ کو 6 speed gearbox کے ساتھ میں ملنے والا ہے and آپ کو یہاں پر سلیپر کلش and quick shifter جیسے features بھی دکھائی دیں گے وہیں new blood 350 کے اندر آپ کو دکھائی دے گا 349 cc کا سنگل سیلینڈر air cooled انجن جو کی پریڈیوز کرتا ہے 20.2 bhp کی پاور at 6,100 rpm and 27 nm کا ٹورک at 4000 rpm یہ انجن آپ کو 5 speed gearbox کے ساتھ میں دکھائی دینے والا ہے اگر یہاں آپ power figure کی طرف دھیان دیں گے تو آپ کو دونے ہی مائک کے power figure کے بیچ میں کافی زیادہ difference نظر آنے والا ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں bhp کی طرف تو آپ کو bullet 350 کے اندر approximately 2 bhp زیادہ نظر آئے گی r15v4 کے compare میں and اگر بات کی جائے torque کو لے کر تو آپ کو دونوں ہی بائک کے بیچ میں approximately 13 nm torque کا difference نظر آنے والا ہے bullet 350 کے اندر آپ کو یہاں پر زیادہ torque دکھائی دے گا اب اگر بات کی جائے real life situation کے بارے میں کیا یہ جو power ہے آپ کو real life میں بھی feel ہوگی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ان دونوں ہی بائک کو test ride کرتے ہیں تو آپ کو r15v4 کے اندر زیادہ pick up ملے گا and جو top speed ہے وہ بھی آپ کو r15v زیادہ provide کرے گی جہاں bullet 350 آپ کو 120 plus came page کی speed provide کرنے والی ہے وہیں r15v4 آپ کو 140 plus came page کی speed provide کر سکتی ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ power figure کی طرف دیکھتے ہیں تو power figure آپ کو bullet 350 کے اندر زیادہ دکھائے دیں گے لیکن اگر ہم لوگ ان دونوں بائک کو test ride کرتے ہیں تو آپ کو r15v4 یہاں پر ایک زیادہ fast machine نظر آنے والی ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں engine feel کو لے کر engine performance کو لے کر تو آپ کو r15v4 کے اندر زیادہ refined engine دکھائی دینے والا ہے زیادہ smooth engine ملنے والا ہے یعنی کہ یہاں پر engine performance کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں engine refinement کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آپ کو r15v4 bullet 350 کے compare میں آگے نظر آنے والی ہے اب بات کرتے ہیں ان دون ہی بائک کے weight کو لے کر r15v4 کے اندر آپ کو دکھائی دے گا 141 kg کا weight ساتھ میں یعنی کہ دونوں ہی بائک کے بیچ میں آپ کو یہاں پر 54 kg کا difference دکھائی دینے والا ہے اب بات کرتے ہیں ان دونوں ہی بائک کے fuel tank capacity کو لے کر تو آپ کو bullet 350 کے اندر دکھائی دے گا 13 liter کا fuel tank وہیں r15v4 آپ کو دکھائی دے گی 11 liter fuel tank capacity کے ساتھ میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں mileage figure کو لے کر تو آپ کو r15v4 provide کرنے والی ہے approximately 45-48 kmpl کا mileage وہیں bullet 350 آپ کو provide کرے گی approximately 37 kmpl کا mileage یعنی دونوں ہی بائک کے بیچ میں آپ کو mileage کا اچھا کسا difference یہاں پر دکھنے والا ہے mileage کے معاملے میں r15v4 آپ کو ایک زیادہ بہتر بائک یہاں پر دکھائی دے گی اگر بات کر جائیں ان دونوں ہی بائک کی seat height کو لے کر تو آپ کو r15v4 کے اندر دکھنے والی ہے 815 mm کی seat height وہیں bullet 350 آپ کو نظر آئے گی 805 mm seat height کے ساتھ میں اگر آپ کی height 5455 کے around ہے تو آپ آرام سے ان دونوں بائک کو ride کر سکتے ہیں seat height کی طرف سے آپ کو کوئی issue face نہیں کرنا پڑے گا اگر بات کی جائے ground clearance کو لے کر تو آپ کو دونوں ہی بائک دکھائی دے گی 170 mm ground clearance کے ساتھ میں میں یہ بتاتے ہوں کہ اگر ہم لوگ Indian route condition کے ساتھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو دونوں ہی بائک کا ground clearance وہ decent نظر آنے والا ہے 170 mm ground clearance کے ساتھ میکر آپ ٹوٹی فوٹی سڑکوں کے پر ride کرتے ہیں خراب road condition میں ride کرتے ہیں تو دونوں ہی بائک آپ کو نیچے touch ہو کر hit ہو کر scratch ہو کر پریشار نہیں کرنے والی ہے یعنی ground clearance کی طرف سے آپ کو دونوں ہی بائک سے کوئی بھی issue face نہیں کرنا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں ان دونوں ہی بائک کے suspension setup کی طرف bullet 350 میں آپ کو front میں دکھائی دے گا simple telescopic 41 mm fork and rear میں آپ کو نظر آئے گا twin shock absorber وہیں rn5 v4 میں آپ کو front میں دکھائی دے گا 37 mm upside down fork and rear میں آپ کو نظر آئے گا mono shock suspension یہاں اگر ہم لوگ suspension کی feel کو لے کر بات کریں suspension کی performance کو لے کر بات کریں تو آپ کو bullet 350 softer suspension setup کے ساتھ میں یہاں دکھائی دے گی اگر آپ اس بائک کو خراب road condition میں ride کرتے ہیں 2-2-4-3 سڑکوں کے پر ride کرتے ہیں تو یہ بائک جٹکوں کو patrols کو گڑے وغیرہ کو کافی اچھی طریقے سے absorb کرتے ہوئے نظر آنے والی ہیں یعنی جو جرک کر رہا ہے وہ آپ کو اپنی body کے اوپر face نہیں کرنے پڑیں گے وہیں rn5 v4 کا suspension setup ہے وہ آپ کو ایک mix نظر آنے والا ہے stiff and soft suspension setup کا یہاں پر اگر آپ اس بائک کو خراب road condition میں ride کرتے ہیں تو آپ کو جو جرک وغیرہ ہیں وہ اپنی body کے اوپر face نہیں کرنے پڑیں گے لیکن اس کا suspension setup ہے وہ bullet 350 جتنا soft آپ کو نظر نہیں آئے گا وہیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں high speed پر ride کرتے ہوئے تو یہ بائک آپ کو great stability provide کرنے والی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر suspension setup کا combination ہے وہ Yamaha نے کافی صحیح طریقے سے design کیا ہے اب بات کرتے ہیں انہوں نہیں بائک کے breaking setup کے بارے میں تو آپ کو دونوں ہی بائک dual channel ABS کے ساتھ میں نظر آنے والی ہیں bullet 350 کے اندر آپ کو single channel ABS option بھی دکھائی دے گا جہاں آپ کو rear میں 153 mm کا drum brake ملنے والا ہے اگر بات کی جائے brake size کو لے کر تو آپ کو bullet 350 میں front میں دکھائی دے گا 300 mm کا disc brake and rear میں آپ کو نظر آئے گا 270 mm کا disc brake وہیں R15 V4 میں آپ کو front میں دکھائی دے گا 282 mm کا disc brake and rear میں آپ کو نظر آئے گا 220 mm کا disc brake یہاں اگر braking bike کو لے کر بات کی جائے braking performance کو لے کر بات کی جائے تو آپ کو دونوں ہی bike brake کے معاملے میں اچھا perform کرتے ہوئی نظر آئیں گی دونوں ہی bike آپ کو ride کرتے ہوئے enough confidence provide کرنے والی ہے اب بات کرتے ہیں ان دونوں ہی bike tires کو لے کر آپ کو رن 5V4 کے اندر tubeless tire نظر آنے والے ہیں ہر ایک model کے اندر لیکن bullet 350 کے کسی بھی variant کے اندر آپ کو tubeless tire option نہیں دکھائی دے گا بات اگر tire sizes کو لے کر کی جائے تو 100 by 90 19 inch tire rear میں آپ نظر آئے 120 by 80 18 inch tire وہ رن 5V4 میں front میں 100 by 80 inch 17 inch tire rear میں آپ کو نظر آئے گا 140 by 70 17 inch tire یہاں اگر tire sizes के طرف دھیان دیں گے تو آپ رن 5V4 کے اندر rear میں زیادہ wide tire نظر آنے والا ہے یہ bike آپ cornering کرتے وی زیادہ confidence provide کرے گی and جو breaking bite ہے جو breaking performance ہے وہ بھی 1.87 lakh روپیز وہ بھلٹ 350 کے base variant 1.74 lakh روپیز and top variant 2.16 lakh روپیز یہاں جتنے بھی prices میں بتائے ہیں round figure میں بتائے ہیں and action room بتائے ہیں یہاں اگر آپ دونوں ہی bike top variant کے بیچ میں دیکھیں گے تو آپ approximately 29,000 روپیز کا difference نظر بائک پرچیس کرنی چاہیے تو میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک زیادہ فاس ماشین کو رائیڈ کرنا ہے اگر آپ ایک proper sports بائک رائیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اپنی بائک اندر fully digital instrument cluster sleeper clutch quick shifter upside down fork جیسے features چاہیے and آپ کو اپنی بائک سے mileage بھی زیادہ چاہیے ساتھ ساتھ آپ کے لئے جو بائک کا budget ہے وہ بھی matter کرتا ہے and آپ ایک زیادہ refined engine کے ساتھ میں بائک ride کرنا ہے تو رویل انفیل بلٹ 350 آپ کے لئے ہو سکتی ہے باقی ویڈیو کلاس میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تو اس کو ایک بار test رائیڈ کر کے ضرور دیکھیں ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں بلٹ 350 ویڈیو 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 بارے